موسیقی السلام علیکم میں ہوں کلیم اللہ آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹوپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے مائم میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ترکی میں کامیاب ہونے کے لیے کہاں سے سٹارٹ کریں اور کہاں پہ اینڈ کریں تو میں آج آپ کو بتاؤں گا ان دس کاموں کے بارے میں جس کو آپ کر کے بہت ہی آسانی سے کم انویسمنٹ میں ترکی میں کامیاب ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام کلیم اللہ میں ٹھیک ہوں آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آج ایک بہت ہی اہم ٹوپک میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کے مائنڈ میں ایک سوال ہوتا ہے کہ کس طرح سے ترکی میں کامیاب ہو سکتے ہیں سٹارٹ کہاں سے لیں اینڈ کہاں پہ کریں کس طرح سے یعنی کہ سروائب کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں ترکی میں جی بلکل صحیح ہے یہ اس حوالے سے آپ نے جو یہ کوشش کی ہے یہ بہت اچھی کوشش ہے بہت شکریہ صاحب بہت سے لوگ جب سوال کرتے ہیں تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ میں کم سے کم پیسے لگا کر جلدی سے جلدی میں ترکی میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں دیکھیں کامیابی یا ناکامی سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے لیکن ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ لَيْسَ الْإِنسَانَا إِلَّا مَاسَا جو انسان کوشش کرتا ہے وہ اس کو ضرور ملتا ہے ہم اس بات پہ بڑا ہی کلیر اور بہت ہی سٹرونگ بلیو رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کافر بھی محنت کرے گا تو اس کو بھی اس کی محنت کا صلح ملے گا تو ہم تو پھر مسلمان ہیں اگر ہم امانداری کے ساتھ مخلصی کے ساتھ محنت کریں گے تو ہمیں ضرور کامیابی ملے گی دس ایسے سٹیپس ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں ٹین سٹیپس ٹو فالو جس میں پوری کیس سٹیڈی ہوگی جو اگر آپ فالو کر لیتے ہیں شروع سے آخر تک تو یہ نچوڑ ہے وہ بارہ سال کے بزنس کا وہ انڈیسٹینڈنگ کا ایکسپیرینس کا نالج کا ہمارے اپنے تجربے کا جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ ٹین سٹیپس فالو کر لیتے ہیں اور ان کو آپ تھوڑا سا موڈیفائی کر کے اپنے اکارڈنگ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ یہ کسی بھی کسی بھی فارنر کنٹری میں جا کر اگر آپ اسی طرح سے ان سٹیپس کو فالو کرتے ہیں دیکھیں کسی بھی ملک میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا پہلا مسئلہ جو ہوتا ہے سب سے فرسٹ پریارٹی وہ ہوتا ہے ایک تو لیگل ہونا وہاں پہ کہ آپ لیگل ہیں وہاں پہ آپ کے پاس ویزا ہے ریزیڈنس پرمٹ ہے سٹیٹس ہے دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر انگلیس زبان نہیں بولی جاتی کوئی اور زبان بولی جاتی ہے تو وہاں کی لینگویج کیونکہ آپ نے اس سوسائٹی میں رہنا ہوتا ہے تو اگر آپ سوسائٹی کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر سکتے تو آپ اپنی روز مرہ کی ضروریات کیسے پوری کریں گے آپ کس طرح سے بزنس لے سکیں گے کس طرح سے سروائیو کر سکیں گے تو ان ساری باتوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم نے دس سٹیپ آپ کے لئے ڈیزائن کیے ہیں تو ہم پہلا سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں فرسٹ آف آل جب آپ ٹرکی ویزٹ ویزا لے کر آتے ہیں آپ کے پاس چاہے پانچ دن کا ویزٹ ویزا ہے چاہے سات دن کا ہے چاہے ایک مہینے کا ہے تو آپ کیا کریں آتے ہی سب سے پہلے آپ ٹورسٹیک ریزیڈنس پرمٹ اپلائے کریں دو سے تین دن میں اس کی ساری فائل تیار ہو جاتی ہے آپ آتے کسی بھی پروفیشنل بندے سے سروسز لیں وہ آپ کی فائل تیار کر کے جیسے ہی آپ کا کیس سبمٹ کروا دیتا ہے اس میں آپ کا ویزا لگتا ہے انشورنس لگتی ہے اور آپ کی ریزیڈنسل اڈریس لگتا ہے یہ سارے ڈاکومنٹ سبمٹ ہوتے ہیں اور فائل تیار ہو کر جب سبمٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو ایک نمبر اور رسید ملتی ہے جیسے آپ کا کیس سبمٹ ہوا اس کے بعد آپ کو دو مہینے بعد کارڈ ملے یا دھائی مہینے بعد آپ لیگل ہی ادھر ادھر گھومنے کی بجائے اگر آپ اس مائنڈ سے آ رہے ہیں ترکی کہ میں نے وہاں پر سروائب کرنا ہے اور میں نے وہاں پر کامیاب ہونا ہے تو جیسے ہی آپ کی انٹری ہوتی ہے ترکی میں آج کا دن سویں ریسٹ کریں اور کل آپ جو ہے اپنا کیس پریپیر کرنے پر لگانا شروع کر دیں اور اگلے دو سے تین دنوں میں آپ اپنا ریزیڈنس پرمٹ جو ہے ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ وہ اپلائی کر دیں اس کا ٹوٹل خرچہ دھائی سو سے تین سو ڈالر کے آراؤنڈ ٹوٹل خرچہ ہے آپ کسی بھی پروفیشنل بندے کی سروسٹ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جب یہ اپلائی کر دیا یہ آپ کا اپلائی ہو گیا آپ کا لیگل ہونے کا مسئلہ کلی ہے اور آپ لیگل ہیں آپ کے پاس جو ریسید ہے وہ شو کر دیا کہ آپ ٹرکی میں ہیں اور لیگل ہیں اور آپ نے اپنا کیس پروسیسنگ کے لیے جمع کروا دیا دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے سراؤنڈنگ میں جہاں پر آپ رہ رہے ہیں اسی ایریا میں اکیڈمی ڈھونڈنی ہے ٹریننگ سینٹر ڈھونڈنا ہے لینگویج سینٹر ڈھونڈنا ہے اور ڈھونڈ کر آپ نے وہاں پر جا کے ڈیلی ایک گھنٹہ سے دیڑھ گھنٹہ ٹرکیش لینگویج سیکھنا شروع کر دینی آپ نے جب پاکستان سے یہ کہیں سے بھی آنا ہے تو آپ نے پچاس سے اسی ڈالر پر منت کے حساب سے آپ نے اس کا بجٹ پہلے سے بنا کے آنا ہے تین مہینے کا کہ آپ نے تین مہینے ٹرکیش لینگویج کی کلاسیز اکیڈمی میں لینی ہے تین سو سے دائی سو سے تین سو ڈالر کا یہ بجٹ آپ نے سیپرٹ کر کے آنا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ سٹیپ جس سے آپ نے کامیاب ہونا ہے تو اس لیے ان کو اسی طرح سے فالو کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے آپ نے ٹوریسٹک ریزیڈنس اپلائے کر دیا آپ نے اکیڈمی ڈونڈ لی ٹریننگ سینٹر ڈونڈ لیا اور آپ نے وہاں پر روزانہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ جا کے کلاسیز لینا شروع کر دی یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا اس کے بعد آپ کیا کریں کہ جب آپ کلاسیز لے رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ تو آپ اس دوران ایک بزنس پلان جو ہے آپ لے کر آئے ہیں پاکستان سے ایک سوچ لے کر آئے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے سپوز آپ پلان لے کر آئے ہیں کہ میں نے یہاں پر سپوز کر لیں کہ میں نے کپڑے کی دکان ڈالنی ہے میں نے یہاں گروسری سٹور ڈالنا ہے میں نے یہاں فاس فوڈ کا پوائنٹ بنانا ہے میں نے یہاں پر کافی شاپ بنانی ہے میں نے یہاں پر مطلب گوشت کی دکان بنانی ہے یا میں نے یہاں پر آن لائن بزنس کرنا ہے ایک کوئی نہ کوئی پلان تو آپ لے کر آئے ہوں گے میں نے مطلب کارواش بنانا ہے موبائل رپیرنگ شاپ بنا رہی ہے میں نے باربر سلون بنانا ہے بیوٹی پالر بنانا ہے کچھ بھی آپ کوئی سوچ تو لے کر آئے ہوں گے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں میں الیکٹریشن ہوں پلمبر ہوں میں کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل کام کر سکتا ہوں اس کا ایک بزنس پلان آپ بنانا شروع کر دیں یہ آپ کا تیسرا کام ہے کہ آپ نے اس طرح کے جو بزنسز ہو رہے ہیں ان کو دیکھیں کہ یہ کتنی کس ایریا میں یہ بنا ہوا ہے بزنس اس کا سائز کتنا ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کتنے بندے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں اس میں جو ہے کلائنٹ کی ٹریفک کتنی ہے اس کا پورا آپ سٹڈی کریں اور ساتھ ساتھ اس کا پلان لکھتے جائیں کہ جگہ کا کرایا کیا ہوگا سیٹ اپ کی کاؤسٹ کیا ہوگی ورکر اگر میں رکھتا ہوں تو اس کو کتنے پیسے دینا پڑیں گے تو یہ پوری پلان ہے یہ کم سے کم دو سے تین ہفتے یا ایک مہینہ ساتھ ساتھ آپ زبان سیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ اسی بزنس سے متعلق جو ہے نا سٹڈی کر رہے ہیں ایریاز وزٹ کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں ایک دو دس مختلف جگہوں پہ جا کے اور آپ اس کو سٹڈی کر رہے ہیں ایک مہینہ آپ نے صرف سٹڈی کرنا ہے مختلف لوگوں سے مل کر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو جیسے ہی یہ ریزیڈنس ٹورسٹک ریزیڈنس کارڈ ملے گا تو آپ ایک مہینے کے بعد اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں اب یہ کام شروع کر سکتا ہوں تو آپ جگہ لے کر تو آپ وہ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں یعنی اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے انلیگل جو ہے یہ بندے کر سکتے ہیں سوری جو ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ پہ ہوتے ہیں وہ بندے بھی یہ کام کر سکتے ہیں آپ جگہ لیں اور جگہ لے کر آپ وہاں پر سیٹ اپ بنائیں اتنی دیر میں آپ کا ریزیڈنس کارڈ آ جائے گا جیسے ہی آپ کا ریزیڈنس کارڈ آپ کو ملتا ہے سپوز کرے چھے ہفتوں میں سم ٹائم اور سم ٹائم آٹھ ہفتوں میں مل جاتا ہے اس دوران دو مہینوں میں آپ کا یہ ہوگا کہ آپ آسانی سے جو ہے وہ کافی حد تک زبان بولنا شروع کر دیں گے تو آپ وہ جگہ اس کے لئے ڈھونڈیں اور جگہ آپ قرائے پہ لیں اور قرائے پہ لینے کے ساتھ آپ کمپنی ریجسٹر کروانا شروع کر دیں کمپنی جو پچیس ہزار ٹرکش لیڈا کیپیٹل والی کمپنی اس کا صرف چار سو ڈالر آپ نے اپنے ہی بینک آکاونٹ میں جمع کروانا ہوتا ہے جو آپ بعد میں لگا کے یوز کر سکتے ہیں تو چار پانچ سو ڈالر آپ کسی بھی لائر یا آکاونٹنٹ کو دیتے ہیں تو وہ ساری ڈاکومنٹیشن کر کے تو ٹوٹل جو آپ کا تین چار سو یا پانچ سو ڈالر خرچہ ہوگا جو یوز ہوگا باقی تو آپ کو واپس مل جانے ہیں تو آپ نے آٹھ سو سے ہزار ڈالر اس کا بجٹ رکھنا ہے باقی جو خرچے کے بعد آپ کو واپس مل جائیں گے یعنی کہ جو اکاونٹ میں جمع ہوں گے جو کیپیٹل کے طور پر جمع ہوں گے کمپنی آپ کی بانگی اس کے بعد آپ نے وہ جو سیٹ اپ ہے اس کو جو رننگ کرنا جگہ دکان ہے یا کوئی آپ کی شوپ ہے یا کوئی بھی پلیس ہے آپ نے لی ہے اس کو آپ پریپیر کریں بزنس کے حوالے سے تیار کریں اور وہاں پر ایک لوکل ورکر راکھے جس کو آپ اپنا کمپنی منیجر شو کریں گے آپ اپنا بزنس شروع کر لیں اب کیا ہے کہ آپ اپنے بزنس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں آپ کا بزنس چال رہا ہے اور آپ اس کی ہینڈلنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا سٹیپ نمبر فور تھا یہاں پر رکھ کے ہم ان چاروں سٹیپس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں پہلے جب آپ ٹوریسٹ ویزے پہ ہیں ٹرکی میں تو آپ نے سب سے پہلا کام ٹوریسٹک ریزیڈنس اپلائی کیا دوسرا کام آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے لینگویج ٹریننگ سینٹر ڈھونڈ کر روزانہ ایک سے ڈیڑھ گھٹا کلاس لی ہے بالکل اچھی طرح سے اس کو فکس رکھنا اس کا بجٹ پہلے سے تیسرا آپ نے بزنس پلان بنانا ہے اور بزنس پلان بنا کر آپ نے پورا ایک مہینہ اسی بزنس سے متعلق سٹیڈی کرنی ہے کہ اس کے دکان کا کرایا کیا ہوگا ورک اور سیٹ اپ یہ وہ سارا مکمل کر کے اس کو پریپیر کر کے آپ نے پھر جیسے آپ کو ریزیڈنس کارڈ ملتا ہے کمپنی بنا کر آپ نے جو سستی والی کمپنی ہے وہ بنا کر آپ نے اپنا بزنس شروع کر لیا چار سٹیپ ہو گئے اب آپ کے پاس پانچ چیزار ڈالر تھا آپ نے لگا کر اپنا بزنس چلایا ہے اب آپ کا یہ ہوا ہے کہ بزنس رننگ میں آگیا آپ کا گھر کا خرچہ دکان کا خرچہ ورکر کی سیلری نکلنا شروع ہو گئی ہے آپ کا بزنس آہستہ آہستہ چل پڑا ہے اس دوران آپ کی زبان بھی بہت اچھی ہو گئی ہے لوگ آپ کے ساتھ مل رہے ہیں آپ کا بزنس ایکسپینڈ کر رہا ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یار آپ میں سروائیو کر سکتا ہوں ٹرکی میں تو اب کیا کریں آپ نیکسٹ کام یہ کریں کہ پاکستان میں اگر آپ کی کوئی پروپرٹی ہے یا آپ کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں تو اگر گھر ہے پاکستان میں یا کچھ آپ کے پروپرٹی تو اس کو تھوڑا سا سیل کر کے وہاں پر کچھ حصہ یا گھر سیل کر کے آپ گھر یہاں پر لے لیں ٹرکی میں یا پلوٹ ہے تو وہ سیل کر کے آپ ٹرکی میں جو ہے پندرہ یا بیس ہزار ڈالر کا گھر لے لیں اپنا اب کیا ہوگا کہ آپ ایک تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آرڈی بزنس کر رہا ہوں دوسرا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بندہ جو میرے خیال میں پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پر بھی ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں سے اپنے عزیزوں سے یا خود تھوڑی سی اگر اس کو پتہ ہو کہ آنے والے وقت میں میں کما کے دے سکتا ہوں تو بارہ پندرہ یا بیس ہزار ڈالر مینج کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لوگ تو سمجھ لیں کہ اتنے پیسے یورپ جانے کے ویزے کے لیے دے دیتے ہیں بارہ سے پندرہ ہزار ڈالر اور یہ تو پھر آپ اپنے لیے گھر کرید رہے ہیں تو اگر آپ پندرہ ہزار ڈالر کا گھر لے کر یا بیس ہزار ڈالر کا گھر لے کر اس پہ آپ اپنی پروپرٹی ریزیڈنس لے لیتے ہیں تو آپ کا ساری زندگی کے لیے جو ہے مسئلہ ہی ختم ہو گیا آپ وہاں کے شہر ہی ہو جائیں گے جب آپ کو ریزیڈنس مل جاتی ہے تو وہ آگے ہر سار رینیو ہوتی رہے گی آپ ساتھ اپنا بزنس کرتے رہے ساتھ اپنی ریزیڈنس جو آپ پروپرٹی کے اوپر تو آپ کو ایک تو قرائے پہ نہیں رہنا پڑے گا آپ اپنے گھر میں رہیں گے اپنے گھر پر آپ کو پروپرٹی ریزیڈنس ملتی رہے گی اور آپ کا بزنس بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کا بزنس گرو کرتا جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس کپیسٹی نہیں ہے فرض کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ممکن نہیں ہے میں کہاں سے پندرہ ہزار ڈالر نکالوں گا یا بیس ہزار ڈالر میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہے اگر اتنے پیسے ہوتے تو میں پتہ نہیں آپ کیا کر چکا ہوتا ہے پیسے کمانے کے لئے تو میں ترکی جا رہا ہوں تو یہی اگر آپ کا جواب ہے تو پھر اس کا یہ حال ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے عزیزوں کے ساتھ یا اپنے جاننے والوں کے ساتھ بات کر کے ایک یا دو انویسٹر اپنے بزنس میں ڈال لیں وہ جو انویسٹر آئیں گے ان کو آپ اپنے پوری کیس سٹیڈی بتائیں انہیں بتائیں کہ یہ میرا بزنس ہے یہ میں بزنس کر رہا ہوں اور یہ بزنس کا آوٹپوٹ اچھا ہے رننگ بزنس ہے اگر آپ میرے ساتھ دس ہزار سے پندرہ ہزار ڈالر انویسٹ کرتے ہیں تو اس بزنس میں میں آپ کو پارٹنر بنا لیتا ہوں تو آپ ایک یا دو پارٹنر لے لیں اور کمپنی جو ہے اس کا سٹیٹس آپ چینج کر لیں کہ آپ اس کو ایک لاکھ ترکش لیرے والی کمپنی میں کروٹ کر دیں اس کا کیپیٹل جو ہوتا ہے وہ آپ کو بینک میں چار ہزار ڈالر جمع کروانا پڑتا ہے اور پانچ ورکر شو کرنا پڑتے ہیں جن میں سے دو آپ پرمنٹ ورکر رکھ لو تین آپ شو کر دو جب آپ کو مل جائے ریزیڈنس ان کو بھی اور آپ کو بھی بزنس ریزیڈنس آپ اپلائے کریں گے اس کے لیے ایک سال کا آپ کا ورک پلیس جو ہوتی ہے آپ کی یہ جگہ اس کا رینٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے پانچ ورکر ہوتے ہیں اور تیسری بات اس میں جو ہوتی ہے آپ کی کمپنی کا کیپیٹل ایک لاکھ لکھا ہونا چاہیے تو اب سستے والی سے مہنگے والی کمپنی میں ٹرانسور ہو جاتے ہیں آپ نے جہاں پہلے چار سو ڈالر جمع کریا تھا پہلی دفعہ تو اب آپ چار ہزار ڈالر جمع کرائیں گے بینک میں وہ بھی آپ بعد میں یوز کر سکتے ہیں تو اس کی پروسیسنگ میں آپ کا فرض کرو ہزار بارہ سو ڈالر لگ گیا وہ سارا پروسیس ہو گیا آپ کا ڈاکومنٹیشن ہوگی سب کچھ ہو گیا آپ تینوں کو یا دو پارٹنر ہیں تو دونوں کو بزنس ریزیڈنس مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یا تو پارٹنر ڈوننا پڑے گا اور بزنس ریزیڈنس لینا پڑے گا یعنی کہ ایک پوائنٹ پہ آگے یا آپ کو پروپٹی ریزیڈنس لینا پڑے گا دو راستے آپ نے ٹوریس سے تو اب کام شروع کیا تھا یا تو آپ گھر خرید لیں اور پروپٹی ریزیڈنس لے لیں یہ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے ساتھ پارٹنر ڈونڈے اور پارٹنر جو ہے اس کے پیسے لگا کر آپ کے رننگ بزنس میں دونوں آپ اور آپ کا پارٹنر بزنس ریزیڈنس لے لیں اب جب آپ دونوں کے بزنس ریزیڈنس ہوگی تو آپ بھی اور آپ کا پارٹنر بھی اپنی فیملی اور بچوں کو بھی بلا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ اپنی فیملی اور بچوں کو بھی بلا سکتے ہیں یہ تو ہمارا چھٹا سٹیپ تھا ساتھوں سٹیپ کیا ہے کہ آپ ترکی میں رہتے ہوئے جو پاکستانی یا انڈین لوگوں کی بجائے اگر آپ سو پرسنٹ لوگوں سے کام کرتے ہیں تو ایٹی پرسنٹ یا نائنٹی پرسنٹ یا نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کا جو کلائنٹ ہونا چاہیے کسٹمر ہونا چاہیے بزنس کانٹیکٹ ہونا چاہیے وہ ترکیش لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے یہی چیز آپ کی کامیابی میں بہت زیادہ رول پلے کرے گی یعنی کہ سو میں سے صرف پانچ پرسنٹ آپ کے پاکستانی یا انڈین یا دوسرے لوگ آپ کے ساتھ بزنس کر رہے ہو لیکن نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کے ساتھ ترکش لوگ کام کر رہے ہو تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ لوکل مارکیٹ میں پینٹریٹ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوکل کانٹیکٹس اور زیادہ سے زیادہ آپ لوکل گروہ کر سکیں تو یہ ساتھوں سٹیپ تھا آٹھوں اسی کا جو ہے آپ کیا کریں کہ ترکی میں رہ کے کوشش کریں کہ ایکسپورٹ سیکھنے میں ترکی چائنہ کے بعد پوری دنیا کا دوسرا بڑا مینفیکچرنگ ہب ہے اور یورپ کی جتنی بھی پورڈکس ہیں یورپ میں جتنی بھی امپورٹس ہوتی ہیں وہ چائنہ کے بعد دوسری جو سپلائی ہے ترکی سے لے رہے ہیں یعنی سیکنڈ بگ سپلائیر فار یورپین ٹونٹی ایٹھ کنٹریز ترکی ہے آپ وہاں سے بیٹ شیٹ آپ وہاں سے ٹاول آپ وہاں سے فروٹس آپ وہاں سے ویجیٹیبلز آپ وہاں سے ہوم اپلائنسز فریجے وہاں سے واشنگ مشینے وہاں سے مطلب ہر چیز آپ وہاں سے جو ہے نا وہ یورپ کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو آپ کیا کریں کہ آپ کو پتہ بہت سے پاکستانی بھائی ہمارے دوست جاننے والے رشتہ دار بہت سے لوگ جو کانٹیکس نکل آتے ہیں کوئی جرمنی میں رہ رہا ہے کوئی نیدر لینڈ میں رہ رہا ہے کوئی پولینڈ میں رہ رہا ہے کوئی سپین میں ہے کوئی اٹلی میں ہے کوئی پورتگال میں ہے کوئی یوکے میں ہے تو آپ اپنی چین بنائیں اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر آپ یورپ میں ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں تین سے چار دنوں میں یورپ میں مال پہنچ جاتا ہے تو پہلے آپ ٹرائل شپمنٹ چھوٹی چھوٹی بیجیں دو لاکھ یعنی دوزار ڈالر کا تین ہزار ڈالر کا سمان بیجیں وہ بیج کے پھر اس طرح سے سائیکلنگ کرتے جائیں تین چار دنوں میں وہاں شپمنٹ ہو جاتی ہے تو آپ یورپ کے ساتھ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دو ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا تھا اسی طرح سے آٹھوان سٹیپ نوہ سٹیپ کیا ہے کہ ترکی میں ایٹی پرسنٹ لوگ یعنی اسی فیصد لوگ وہ ای کامرس یعنی آن لائن بائنگ کرتے ہیں ترکی میں ایمازون بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ ترکی کی اپنی بھی آن لائن سائٹس ہیں تو اسی پرسنٹ لوگ جو ہیں گھر میں بیٹھے خریدداری کرتے ہیں تو آن لائن سائٹس پہ آپ اپنا مال منگوا کے یا ترکی میں بڑی کمپنیوں سے خرید کر ہول سیل میں خرید کر آپ آن لائن اس کی سیلنگ شروع کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا کام ہے ترکی میں ٹھیک ہے اور اس کے لیے کہ ایڈیشنل آپ کو کرنا بھی نہیں پڑتا اس کے بعد کیا ہے کہ ترکی میں رہ کر دسویں سٹیپ کیا ہے کہ آپ ترکی میں رہ کر دینیزلی ہے یہ بڑا شہر ہے اسی طرح سے برسہ ہے ٹیکسٹائل کے حوالے سے مینفیکچرنگ اور انڈسٹری کے حوالے سے یہ بڑے شہر ہیں اور استمبول کے سراؤنڈنگ میں بھی تو جو آپ ہول سیل میں یا مینفیکچرر سے پرڈکٹس لے کر آپ ان کی ریٹیل کر سکتے ہیں ترکی میں ٹیوزڈے بزار بھی لگتا ہے اور اسی طرح سنڈے بزار بھی لگتا ہے جس کو جو ہے بوئک بزار بولتے ہیں یا بڑا بزار کہتے ہیں تو ہر علاقے میں یہ لگتا ہے علاقے سے تو آپ ایک تو وہاں پر سٹالز بھی لگا سکتے ہیں جو مثلا چار پانچ لڑکے آگے رکھ کے وہ سٹال لگائیں اور آپ ہول سیل یا مینفیکچر سے پرڈکس لے کر مختلف بزاروں میں ان کو سپلائے کرتے ہیں اور وہ آگے سیلز کرتے ہیں تو اس طرح کا نیٹورک یعنی کہ آپ لوکل بزنس کرتے ہیں یا پھر آپ ایک شہر سے خرید کر ترکی کے دوسرے شہروں میں آپ جا کے سپلائے دیتے ہیں اور سپوز کریں جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ آدھے ترکی جو ہے انڈسٹریل ہے اور آدھا ترکی ایگری کلچر ہے اب یہاں پر ہوم اپلائنسز بن رہی ہیں یا گارمنٹس کا کام ہو رہا ہے تو اوپر جو ہے ٹوماٹر ہے ہنی ہے یا اسی طرح سے گوشت ہے جو وہاں سے جانور زندہ آ رہے ہیں اسطمبول پورا شاید جتنا بھی ہے وہ ٹراب زون سے ریزے سے آ رہا ہے شاید جتنا بھی ہنی فارم ہے وہاں پر چائے جو ہے پورے ٹرکی میں وہ ٹراب زون اور ریزے سے آتی ہے ٹی یعنی کافی کا بزنس جو ہے تو آپ وہاں سے یہاں سے یہ پرڈکس لے کے جائیں انڈسٹریل ان علاقوں میں اور وہاں سے اگری کلچرل پرڈکس لے کر آئیں ان علاقوں میں تو اس طرح سے آپ ٹرکی میں رہتے ہوئے وہیں پر ان کنٹری بزنس کریں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے دس ون سٹیپ ہے آپ دس ان سٹیپ کو فالو کرتے ہیں پوری ایک کیس سٹیڈی ہے تو آپ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے ان سٹیپ کو میں آپ کے لئے دوبارہ ریپیٹ کروں گا پہلا سٹیپ سب سے پہلے آپ ٹرکی میں جیسے ہی انٹر ہوں آپ کا بھی ویزا ہے تو آپ ٹورسٹک ریزیڈنس اپلائی کریں دوسرا سٹیپ اکیڈمی میں داخلہ لے کر ٹرکش لینگویج سیکھنا شروع کریں تیسرا سٹیپ جو بزنس کرنا ہے اس کو ایک مہینے تک پلان کریں سٹیڈی کریں ریسرچ کریں چوتھا سٹیپ کیا ہے چھوٹی کمپنی بنا کر چھوٹا سٹیپ بنا کر کام شروع کریں پانچون سٹیپ کوشش کریں کہ اپنا گھر خرید لیں بندرہ ہزار ڈالر میں بیس میں تاکہ آپ کی قرائے سے جان چھوٹ جائے چھتا سٹیپ اگر اپنا گھر نہیں خرید سکتے تو کوشش کریں کہ اپنے ساتھ کوئی ایک پارٹنر رننگ بزنس میں ملا کر اپنی ریزیڈنس جو ہے اس کو بزنس ریزیڈنس میں کنورٹ کر لیں اپنے دوست کی بھی بزنس میں کنورٹ کر لیں ساتھوان سٹیپ یورپ کے ساتھ ایکسپورٹ شروع کر دیں ٹرکی جو ہے وہ سپلائر ہے آپ یورپ کو سپلائی دینا شروع کر دیں ٹرائل آرڈر سے شروع کریں آٹھوان سٹیپ آن لائن سیلنگ شروع کر دیں آپ نورمال سٹیپ اسی طرح ٹرکیش لوگوں کے ساتھ زیادہ تر بزنس کریں اور دسوان سٹیپ ایک شہر سے لے کر پروڈک سے یا انڈسٹری سے لے کر ہول سیل میں لے کر ریٹیل میں سیل کرنا شروع کر دیں جب آپ یہ دس کے دس سٹیپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہو چکے ہوں گے جب آپ کامیاب ہوں گے تو مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اگر میں مر بھی جاتا ہوں تو تب بھی آپ کی دعایں میرے لئے بہت قیمتی ہوں گی صدقہ جاریہ میں سمجھ گے اس کام کو کر رہا ہوں آپ لوگ جو ہیں آپ کا ساتھ پیار مجھے ہمیشہ چاہیے ہوگا تو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے جو ہمیں پتہ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ ساتھ بہت شکریہ سر آپ کا آپ جیسا کہ علیقبر صاحب نے آپ کے ساتھ اتنی انفرمیشن شیئر کی تو آپ ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ حاصل کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست آپ کے جاننے والے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ